دارت کے درد کے لیے کچھ بتلائیں دارت میں بہت درد ہو جاتا ہے جب بھی درد ہوتا ہے تو اس کے بعد دار میں اس کے بعد اوپر گلٹی بھی بن جاتی ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والیکم اسلام میرے بھائی کیسے ہیں آپ جی الحمدللہ نام عمر وزن شہر نام میرے بھائی محمد ریال عمر 58 اور وزن 75 کیجی جی فرمائیے سوال کیا ہے ریاسم جی بھائی جان داند کے درد کے لیے کچھ بتائیں کہ اکثر داند کو درد ہوتا ہے اور وہاں گلٹی بن جاتی ہے اور اس سے جو ہے نا کافی درد ہوتا ہے دو چار ہفتے بعد وہ ٹھیک ہوتا ہے تو دوسرا اسی طرح ہو جاتا ہے یہ ریکلر میرے ساتھ ہو رہا ہے پلیز اس کے لیے کچھ بتا دے میرے بھائی داند میں درد ہے یا دار میں درد ہے داند میں کبھی آڑ میں دار میں ہو جاتا ہے کبھی داند میں اور ساتھ اوپر جو ہے نا گلٹی سے بن جاتی ہے اور اس سے درد ہوتا ہے بہت زیادہ گلٹی جو ہے وہ مسوڑے میں بنتی ہوگی نا مسوڑے پہ یا اوپر تالو پہ مسوڑے پہ ٹھیک ہے اس کے علاوہ مسوڑوں سے خون آتا ہے آپ کے تھوڑا بہت سمٹائم میرے بھائی ٹھیک ہے انشاءاللہ ریاض صاحب کہاں سے کال کر رہے تھے برمی کام سے میرے بھائی انشاءاللہ اللہ کریم آپ کو شفاہ آتا فرمائیں گے انشاءاللہ پروگرام دیکھیں میں ذکر کرتا ہے محمد ریاض صاحب ان کے عمر 58 75 کے جن کا وزن ہے دانت کے درد کے لیے کچھ بتلائیں دانت میں بہت درد ہو جاتا ہے جب بھی درد ہوتا ہے تو اس کے بعد دار میں اس کے بعد اوپر گلٹی بھی بن جاتی ہے اس کے لیے کچھ بتلائیں دیکھیں دار میں یا دانت میں درد ہو تو ایک تو پیارے کریم آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم کردہ یہ دعا آپ یہ ضرور پڑھیں اس کے علاوہ دانتوں کے لیے آپ مزرگان دین نے لکھا ہے کہ کوئی شخص جو یہ چاہتا ہے کہ اس کو ای این ٹی کی پرابلم نہ ہو فرمایا کہ وطر کے اندر اس طرح ترتیب رکھ لیں یعنی کہ پہلے سورہ نصر پڑھ لیں پھر سورہ لہاب پڑھ لیں اور سورہ اخلاص پڑھ لیں پہلے رکعت میں سورہ نصر دوسری میں سورہ لہاب اور تیسری میں سورہ اخلاص پڑھ لیں پابندی کے ساتھ اگر یہ عمل کرے گا تو اس کو ای این ٹی کی کبھی پرابلم نہیں آنکھ ناکھ گلائی اس کے کبھی پرابلم نہیں ہوگی انشاءاللہ اچھا یہ کام کرے دوسرا کام یہ کریں کہ آپ کے دانتوں میں ایسی کیفیت ہوتی ہے تو پرشان نہ ہو انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے آپ کیا کریں کہ ایک کپ پانی لے لیں اس کے اندر ایک چمچ کولنجی کے دال دیں ایک تیس پون اس میں نمک دال دیں یعنی پنک سالٹ اس کے علاوہ اس کے اندر آپ یعنی کہ ایک چمچ حلدی دال دیں اس پانی کے ساتھ کلیاں جتنی زیادہ کر سکتے ہیں وہ کریں اور رات کو سوتے وقت کر کے پھر سو جائیں اور اس کے علاوہ کوشش رہ کریں کہ یہ جو آپ کے اوپر گلتی وغیرہ ہے گلتی ہوئی بھی ہے اس کے علاوہ اس میں کیا کریں کہ آپ سرسوں کا تیل لیں سرسوں کا تیل میں جن کے بھی مسونوں سے خون آتا ہے سب کے لئے میں آپ کو بتا رہا ہوں بڑا بہترین نسخہ ہے جن کے مسونوں سے خون آتا ہے سرسوں کا تیل اور نمک اس کو ہم وزن کر لیں اچھی طرح مس کر لیں اس کو اپنے دانتوں پر لگا لیں اس کے اندر مزید بہتر بنانے کی اس کے اندر آپ جو ہے وہ بھی ڈال دیں یعنی کہ حلدی بھی ہافتی اسپون ڈال دیں اس کو دانتوں میں لگا کر تھوڑی دیر چھوڑ دیں جو لعاب آئے گا اس کو تھوک دیں تھوڑی دیر انشاءاللہ روزانہ پابندی سے کریں صبح کے وقت میں شام کے وقت میں آپ یہ دیکھیں آپ کے دانتوں کے انشاءاللہ حفاظت ہوگی اللہ پاک آپ کو شفائے کلی نصیب فرمائے